اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم رویل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں نسبتاً ایک مشکل ٹاپک ایک پیچیدہ سبجیکٹ جس پر بات کی جائے گی موجودہ دور میں یزیدیت بہت زیادہ پھیل گئی ہے بہت سارے لوگ یزید کے جنتی ہونے پر دعویٰ کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یزید اور دجالیت کے درمیان جو تعلق ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں احادیث کے حوالے دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ موجودہ دور میں یہ جو یزیدیت پھیلائی جاری ہے اس کا دجالیت سے کیا گہرہ تعلق بنتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹفیکیشن مل سکے آج کل کا ایک بہت بنیادی اور اہم سوال کہ موجودہ دور کے نازبی یزید سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایسا ڈاک سیکرٹ موجود ہے جس کی شاید بہت سارے نازبیوں کو بھی خبر نہ ہو آخر آل سعود اور دیگر ان کے چٹے بٹوں کی طرف سے کیوں یزید کو اتنا پاپلر بنایا جارہا ہے اس پر بات کریں گے جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ آل سعود اور یہودیت کا تعلق بہت گہرہ بنتا ہے ان کے پرانے آبا آجداد ڈانم جیوس سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ترکی میں جا کر آباد ہوئے اور وہ جن کا ایک فرم بیلیف ہے کہ دجال جو ہے وہ نمودار ہوگا دیگر احادیث کے حوالے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مشرق میں ایک گروہ نمودار ہوتا رہے گا جنی میں سے دجال نمودار ہوگا ہم دیگر حوالے بھی احادیث کے پیش کر چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً قریباً یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دجال جو ہے وہ مشرق سے نمودار ہوگا آئیے اگر اب ہم دیکھیں تو واقعہ حرہ اور یزید کے حوالوں سے کوشش کرتے ہیں کہ اس تعلق کو ثابت کرنے کی وضاحت کر سکیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یزید کے ہی زمانے میں واقعہ حرہ پیش آیا جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شہدت کے واقعات پیش آئے پھر حضرت امام حسین کا واقعہ پیش آیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جب کعبہ میں محصور ہو گئے تو یہ توکانہ کعبہ پر کئی روز تک سنگباری ہوتی رہی اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا بہرحال ان واقعات کو آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے لیکن واقعہ حرہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے اور یہی وہ تعلق ہے جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزیدیت جو ہے وہ موجودہ دور میں بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کیونکہ اگر احادیث کو پڑھا جائے ان کا نچور نکالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ حرہ کیا ہی بات کوئی ایک ایسا واقعہ دوبارہ پیش آئے گا قرب قیامت میں اور اس واقعے کے بعد ہی جو ہے وہ دجال کا ظہور ممکن ہو سکے گا اس لئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں یزید کو بڑا پاپلر کر کے بتایا جائے تاکہ یہ ہو بنیادی طور پر وہ واقعہ پیش آئے ایک دوبارہ تاکہ دجال کا ظہور ہو سکے آئیے ہم آئے حدیث میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے جیسا کہ ہم مختلف حدیث کے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں مستدر کل حاکم کی حدیث بہت ہی مشہور حدیث جس کو سننے ابو دعود میں بھی روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن سامت روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگ بھوکے ہوں گے تم نماز پڑھو گے لیکن کمزوری کی وجہ سے واپس اپنے بستر پر جانے کی حمد نہ ہوگی اور تم بستر پر ہوگے تو نماز کی جگہ تک آنے کی طاقت نہ ہوگی میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لئے منتخب فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو بچا کر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب تم احجار الزید مدینہ منورہ میں ایک مکام میں خونی خون دیکھو گے اب یہاں پر اگر کوشش کی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں لفظ احجار الزید بھی استعمال ہوا ہے اگر حادث میں اس کی عربی عبارت کو پڑھیں تو یہاں آپ کو یہ لفظ نظر لکھا و نظر آئے گا ہم اس آپ کو دکھاتے ہیں اب اگر کوشش کی جائے احجار الزید کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اس میں وہ بلیک آلیو سٹونز ہوتے ہیں یعنی وہ سٹونز جو حرہ کے مقام پر پائے جاتے ہیں یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے وہ جو پیشن گوئی کی وہ واقعہ حرہ کے مطالق کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے جو ہیں سٹونز پائے جاتے ہیں حرہ کے مقام پر تو یہ بات بنیادی طور پر سرادی سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ واقعہ حرہ پیش آئے گا آئیے اب پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے پھر میں نے کہا اللہ اور رسول جو اس کا حکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے جار ملنا جن سے تم تعلق رکھتے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی تلوار پکڑ کر اپنے کندے پر نہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم ان جیسے ہو جائے گے اگر تمہیں خچہ ہو کہ تلوار کی دھار تمہارا خون بہا دے گی تو اپنی چادر اپنے موں پر ڈال لینا اور تیرے قتل کا ذمہ دار وہی ہوگا جو تجھے قتل کرے گا یقینی طور پر جو لوگ ان کو قتل کریں گے وہ جہنمی ہوں گے اور اسی بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید بھی بنیادی طور پر ایک جہنمی شخص ہے جس نے واقعہ حرہ جیسا واقعہ کی ذمہ داری اس پر پوری طریقے سے ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے ہی اس لشکر کو حکم دیا تھا یہ بات ہم تاریخی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تاریخی تبری اور تاریخ القامل کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن میں مستند حوالوں کے ساتھ یہ بات بتائے گئی ہے کہ صحابہ اکرام کو بیعت توڑ دینے کے بعد جو ہے یزید نے یہاں پر قتل عام کرائے تھا اور کئی صحابیات کا عبرو ریزی بھی کی گئی تھی استغفراللہ معذراللہ تو ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ واقعہ حرہ جیسا ایک واقعہ پیش آئے گا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ حرہ کا دجال کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے آئیے اس کو بھی وضحات کے ساتھ پیش کریں آپ کے سامنے احادیث پیش کرتے ہیں مشکات شریف وولیوم 3 کھولتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ و جمعین کے سامنے یہ بات پیش کری تھی کہ یہ خدشہ پیش کیا تھا کہ ابن سیاد نامی ایک شخص جو یہودیوں کا ایک بچہ تھا وہ وہاں پر پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے متعلق خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ہی دجال ہو سکتا ہے جیسا کہ دیگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالوں سے احادیث اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص تھا کہ یہی شخص جو ہے وہ دجال ہو سکتا ہے اگر یہاں پر دوسری احادیث کو بھی پڑھیں جیسا کہ ہم یہ نہ حادیث کو پڑھ سکتے ہیں آئیے ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انہوں نے یہ بھی کہا تھا حضرت ابو سعید خزری نے کہ وہ اس کے سامنے ابن سیاد نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ دجال کو جانتا ہے اور یہ بھی بات جانتا ہے کہ دجال کہاں پر چھپا ہوا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک ابن سیاد مسید دجال تھا بھائی کی یہ روایت ہے حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ مسید دجال بھی ابن سیاد ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی یہ شک تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے بھی یہ شک ظاہر کیا تھا آئیے اب پڑھتے ہیں کہ ابن سیاد کا تعلق جو ہے واقعہ حرہ کے ساتھ کیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حرہ کے واقعے میں ابن سیاد کو غیب پایا تھا تو یہ بات کچھ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ دجال کا تعلق واقعہ حرہ کے ساتھ ضرور ہے محسوس یہ ہوتا ہے ممکنہ طور پر کہ اس کو اس واقعے کے بعد نکلنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کوشش کر کے کوئی ایسی طاقت کر کے اس کو وہاں سے غیب کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے اگر ہم دیگر دوسری حادث کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی یہ بات شاید ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس واقعہ حرہ جو ایک دفعہ پھر نمودار ہوگا سفیانی کے زمانے میں وہ ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ دجال کے خروج کا سبب بھی بنے گا اور یہ واقعات جو ہیں اسی طریقے سے کرنالوجیکل آرڈر میں یعنی ترتیدار واقعات کی صورت میں پیش آئیں گے اب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہم اسی مشکات شریف وولیوم 3 کے حدیث بھی ملتی ہیں آئیے ان کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے پھر پیج نمبر اکتالیس پر دوبارہ واپس آئیں گے اور ہم یہ حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں جس سے ہم نے یہ بات ثابت کری تھی کہ یسرب کی خرابی کے بعد جو ہے وہ دجال کا سہور ہوگا آئیے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ انہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر تھوڑا سجاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیت المقدس کی عبادی جب کمال کو پہنچ جائے گی تو وہ مدینہ کی خرابی اور تباہی کا باعث ہوگی اور مدینہ کی خرابی فتنہ اور جنگ عظیم کے پیدا ہونے اور وقوع میں آنے کا سبب ہوگی اور فتنہ کا ظہور اور جنگ عظیم کا وقوع قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح دجلال کے خروج کا سبب اب ان حدیث میں واضح طور پر یسرب کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی خرابی فتنہ یعنی یقینی طور پر اگر محسوس کرا جائے تو اس کو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے یہاں پر کہ مدینہ کی خرابی مدینہ کی ورانی اسی صورت میں شاید پیش آ سکتی ہے جب کہ اس پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے یقینی طور پر واقعہ حرہ جیسا ایک اور واقعہ بھی پیش آئے گا اگر ہم کتاب الفتن میں جو حضرت امام نویم بن حماد رحم اللہ علیہ نے لکھی ہے اگر اس کو پڑھیں جو مرتب کی ہے انہوں نے حدیث کو اگر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اس میں انہوں نے انہیں حدیث کا ذکر بھی کیا ہے آئیے مزید پڑھتے ہیں ان حدیث کو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنگ عظیم کا وقوع میں آنا قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا خروج یہ سب سات مہینے میں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو بہت اہم ہے سننے ابو دعود حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان قریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی آخریت سلاح ہوگی اور سلاح ایک مقام ہے خیبر کے قریب اگر نقشے میں اگر دیکھیں ہمیں تو یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ ہرہ کا جو ماؤنٹین ہے ہرہ کے جو والکینو ہے جو جس طرح کہ یہ یہاں پر پہاڑ پایا جاتا ہے اس علاقے میں اگر محسوس کیا جائے دیکھا جائے نقشے میں اس کو ہم کوشش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ والکینک ایریہ ہے اس کے قریب ہی جو ہے وہ خیبر کا ایک مقام ہے جہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ درجال کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے ہوگا اب یہ قائد پوسیبلیٹی ہے یہاں پر کہ وہ انہی عرب یہودیوں میں سے ایک ہو جیسا کہ اگر ہم دیگر روایت کو بھی پڑھیں تو ہمیں یہ بات میں پتا چلتی ہے کہ حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل عبدالعزہ بن قطن یعنی جہائلیت میں جو ایک شخص تھا اس سے ملتی بھی ہوگی اور یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ درجال کا تعلق جو ہے وہ عربوں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ قائد پوسیبل ایک چھپاوا یہودی ہی ہو جو مسلمان عرب کی صورت میں ظاہر ہو اور یہ بات بھی ہم اگر ہی اپنی دیگر ویڈیوز میں ثابت کر چکے ہیں کہ آل سعود اور دیگر جو یہ نازبی ہیں آتھ کل کی موجودہ دور کے یزیدی ہیں یہ لوگ بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے ان کے پیچھے جوئیش انسسٹری کو تلاش کیا جائے تو ان کا تعلق بھی یہودیوں سے ہی ملتا ہوا ہے تو قائد پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی آبادی دوبارہ بسائی جائے جو خیبر کے قریب ہی ہو اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی آخریت صلاح کے قریب ہوگی وہ بھی اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آئیے ہم اس بات کو دیکھیں تو اسی مقام کے قریب آل سعود نے ایک دجال پیلس کو بھی تعمیر کیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پر ہماری بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ضعیف روایت میں جبل حبشی کا بھی ذکر کیا گیا ہے دیکن اگر ہم مسند احمد کے روایت میں اس کو پڑھیں تو ہمیں کلیر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کیا بات لکھی ہے آئیے مسند احمد کی اس حدیث کو بھی پڑھتے ہیں جس میں یہ بات ہمیں ملے گی کہ جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا تو وہ کس مقام پر ٹھہرے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حرہ کے کسی شگاہ سے طلوع ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال کے وقت مدینہ منورہ بہترین زمین ہوگی اس کے ہر سراخ پر فرشتہ مقرر ہوگا جس کی وجہ سے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جب ایسا ہوگا تو مدینہ منورہ میں تین زلدل آئیں گے اور کوئی منافق خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایسے نہیں رہے گا جو نکل کر دجال کے پاس نہ چلا جائے اور ان میں بھی اکثریت خواتین کی ہوگی اسے یومل تخلیص کہا جائے گا یعنی کیونکہ یہ وہی دن ہوگا جس دن مدینہ منورہ اپنے میل کچل کو اسی طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے یعنی اس حدیث سے وضاحت ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ میں بہت سارے منافقین جو مسلمانوں کے روپ میں یہودی ہوں گے وہ چھپے میں ہوں گے وہ جا کر دجال سے مل جائیں گے اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ثابت کیا تھا کہ یسرب بن چکا ہے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یسرب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کو کہا جاتا تھا اب وہ اسی طریقے سے منافقین ایک بڑے پیمانے پر وہاں پر موجود ہیں گو کہ وہاں پر اچھے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں تو اس سے یہ بات بڑھ جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال ہمیں کس طریقے سے نجل آتی ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے سبزرم کی ریشمی چادر داج اور زیورات سے مراسط الوات پہن رکھی ہوگی وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں بارش کا پانی کھٹا ہوتا ہے یہاں یہ بہت ہی خوبصورت بات کی گئی بارش کا پانی کھٹا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اب اس سے پہلے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اگر ہم یہاں پر ہرہ کے ہی مقام پر دیکھیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے اگر ہم اس کو تلاش کریں گوگل میپس پر وہ کریں تو آپ کو یہ بات ہرہ کا مقام جو ہے اس وقت جو ٹوریزم سینٹر بن چکا ہے مدینہ کے پاس اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے سوامز پائے جاتے ہیں دلدلی زمین ہے اس سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے متواتر حدیث کے ساتھ ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہرہ کے مقام پر ہی خیبر کے مقام پر ہی دجال آ کر اپنا کیمپ لگائے گا اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یقینی طور پر واقعہ ہرہ کا جو واقعہ ہے وہ پیش آئے گا اور دوبارہ ایک دفعہ پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا یا ہو چکا ہوگا اس سے پہلے پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آئے گا اور پھر یہی وہ لشکر جو شام کی طرف سے آئے گا خوریزی کرے گا جیسا کہ یزید کے لشکر نے بھی شام کی طرف سے آ کر مدینہ میں خوریزی کری تھی تو یہ لشکر اب کی دفعہ جو ہے جب مکہ کے طرف بڑھے گا تو اس سے یہ بات ساوت ہوتی ہے دیگر احادیث سے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی زمین میں دھسا دیا جائے گا جیسا کہ ہم دیگر احادیث میں صحیح مسلم کی روایت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لشکر کے دھسنے کی کہا تو اس زمانے میں جس زمانے میں یسید کی طرف سے حضرت عبداللہ بن زبیر پر لشکر بھیجا گیا تھا اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ وہی لشکر ہے لیکن ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ وہ لشکر نہیں ہے وہ لشکر اس وقت ہوگا جب قربے قیامت کا واقعہ قریب آ جائیں گے وہ واقعات جو ہیں وہ قریب آ جائیں گے قربے قیامت کی وجہ سے جس لیے یہ لشکر وہاں پر دھسا دیا جائے گا آئیے اگر ہم کتاب الفتن میں پڑھیں تو ہمیں یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جیسا کہ اگر ہم دیگر روایات میں بھی پڑھیں تو سفیانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ سفیانی جو ہیں وہ دو سے تین ہو سکتے ہیں اور یزید کے متعلق بھی اگر دیکھا جائے جو دیگر سفیانی کے حوالے سے روایات جو ہمیں ملتی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یزید بھی ایک ہی طرح کا سفیانی تھا کیونکہ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے اس کو کہا گیا دیگر دوسری یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ یزید کی جو ماں جو تھی وہ بھی بنو کلب سے تعلق رکھتی تھی اور یہاں پر جو سفیانی کے جو بیوی ہوگی وہ بھی بنو کلب سے تعلق رکھتی بھی ہمیں ملتی ہے احادیث میں آئیے ان احادیث کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا سفیانی کی طرف سے اس کی گھور سوار فوج کا سپہ سلال جب کوفہ میں داخل ہو کر اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا تب سفیانی اسے لکھے گا اور اسے مدینہ جانے کا حکم دے گا چنانچہ وہ مدینہ چلا جائے گا اور قتل عام کرے گا قریش اور انسار میں سے چار سو مردوں کو قتل کرے گا عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور بچوں کو ماں ڈالے گا قریش کے دو بھائیوں یعنی بھائی اور اس کی بہن کو قتل کرے گا بھائی کا نام محمد ہوگا اور بہن کا نام فاطمہ اور ان کی لاشیں مسجد نبوی کے دروازے پر لٹکا دے گا تو اس آدھی سے ہمیں صاف پتا چلتا ہے کہ سفیانی کی طرف سے ایک لشکر دوبارہ بھیجا جائے گا جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور واقعہ ہرہ کا ہی ایسا ہی واقعہ دوبارہ پیش آئے گا یہ کتاب الفتن حدیث نمبر 876 کا ہم ذکر یہاں پر کر رہے ہیں آئیے حدیث نمبر 877 پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا سفیانی مدینہ منورہ کی طرف لشکر بھیجے گا تو وہ لوگ آل محمد میں سے جس کو پکڑ لیں گے اور بنو حاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے اس وقت امام مہدی اور سفید کپڑوں والا مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لئے نکل جائیں گے سفیانی انہیں ڈھونے کے لئے آدمی بھیجے گا مگر وہ دونوں حربہ الہی کی امان میں پہنچ چکے ہوں گے یعنی مدینہ میں قتل آئیام کیا جائے گا لیکن وہ وہاں سے نکل چکے ہوں گے یہ کوئٹ سیمیلر واقعات ایسی ہی ان واقعات کی سیمیلیریٹیز ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے واقعات سے بھی ملتی ہے جب مروان نے کوشش کی تھی کہ ان کو ڈھونا جائے لیکن وہ مدینہ سے نکل کر قفا کی طرف روانہ ہو گئے تھے لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات سراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی امان میں جانے کے لیے اپنا سفر شروع کریں گے حضرت علی نے فرمایا جب مدینہ والوں کو سپیانی کے لشکر کی اطلاع ملے گی تو ان میں سے کچھ لوگ مدینہ سے مکہ کے لیے بھاگ نکلیں گے ان میں قریش کے تین آدمی بھی ہوں گے جن پر خاص نظر ہوگی حضرت قاب نے فرمایا اس وقت مدینہ میں قتل و غارت کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی اور حضرت نفذکیہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا حضرت ہنچ بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ منورہ میں بنو حاشم میں سے خلیفہ ہوگا یعنی بادشاہ ہوگا اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے کے لیے نکلیں گے جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ان کے پاس حاکمیں مکہ قاسد بھیج کر پونچے گا تم یہاں کیوں آئے ہو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہاں تمہیں کچھ رہات مل جائے گی اس سے بنو حاشم میں سے ایک شخص سخت لبو لہجے میں بات چیت کرے گا جس سے حاکمیں مکہ ناراض ہو کر اسے قتل کر دے گا اگلے روز بنو حاشم ہی میں سے ایک دوسرا آدمی اس کے پاس آئے گا اس نے اپنے کپڑوں میں تلبا چھپا رکھی ہو گیا اور حاکمیں مکہ سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھی کو کیوں قتل کیا وہ کہے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا تھا اس پر وہ شخص کہے گا کہ مسلمانوں تم گوا رہو اس نے اس حاشمی کو محض اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اسے غصہ دلا دیا تھا یہ کہتے ہی اپنی تلبا نکال کر اس سے حاکمیں مکہ کے گردن مار دے گا پھر بنو حاشم تائب کی طرف چلے جائیں گے مکہ کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور یہ خبر خلیفہ کو پہنچ گئی تو ہمیں برباد کر دے گا چنانچہ اہل مکہ ان بنو حاشم کی طرف روانہ ہو جائیں گے جب یہ پہنچیں گے تو ان سے بنو حاشم کہیں گے ہمارے اور ہمارے خون کی بابت اللہ سے ڈرو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حاکم مکہ نے ہمارے ساتھی کو نحاق اور ظلمن قتل کیا ہے لیکن اہل مکہ واپس نہ ہوں گے اور ان سے جنگ کریں گے بنو حاشم اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ پر قبضہ کر لیں گے حاکم مدینہ کو ان حالات کی خبر ملے گی تو اہل مدینہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو خلیفہ کی طرف سے ہمیں سخت اطلاع کا سامنا کرنا بڑے گا چنانچہ حاکم مدینہ ان کی طرف فوج روانہ کرے گا مگر وہ لوگ اس لشکر کو بھی شکست دیں گے جب خلیفہ کو علم ہوگا تو وہ بھی فوج بھیجے گا وہی لوگ انہیں حلالات کو برباد کر دیں گے یعنی اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مروان بن حکم کی طرح جس طرح سے وہ یزید کے ساتھ ملا ہوا تھا اس زمانے میں حاکم مدینہ بھی جب یہ حضرت امام مدی علیہ السلام کے خروج کے جب ان کے واقعات آ جائے گا جب ان کے کیا کہتے ہیں خلافت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت جو ہے یہ واقعات ایسے ہی پیش آئیں گے جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ حرہ کے واقعات کے حوالوں سے ہمیں ملتے ہیں حضرت یوسف بن زی کربات نے کہا کہ ملک شام میں خلیفہ ہوگا جو مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا جب اہل مدینہ کو لشکر کے مدینہ کے لئے نکلنے کی اطلاع ہوگی تو ان میں سے سات افراد نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے اور وہاں چھپ جائیں گے حاکے میں مدینہ حاکے میں مکہ کو لے گئے گا کہ ان افراد کے نام تحریر کرے گا جب فلا فلا آدمی تمہارے یہاں آئے ہیں تو انہیں قتل کر دینا تو بہرحال یہ باتیں ملتی ہیں دیگر دوسری حادیث میں امام زہری رحمہ اللہ نے کہا جب یہ لشکر مدینہ مرابرہ آئے گا تو وہاں تین دن تک اہل مدینہ کو قتل کرے گا یعنی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بلکل ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا جو کہ ہمیں واقعہ حرہ سے جس کی سیمیلیریٹیز ملتی ہیں پھر ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہجار الزیت والی حدیث کی ایک مزید جو ہے ہمیں ایک تشریح ملتی ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں محدث ابو جعفر نے بیان کیا کہ اہل مدینہ کو جب لشکر کے روانہ ہونے کا علم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت سے تعلق رکھنے والے لوگ مدینہ سے بھاگ کر مقرم مکرمہ چلے جائیں گے طاقتور کمزور آدمی کو اٹھا کے لے جائے گا لشکر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ایک آدمی کو پکڑ لیں گے اور اسے اہجار الزیت کے پاس زبا کر ڈالیں گے اب یہاں پر اہجار الزیت نام کا ذکر آیا اور یہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہرہ کے پاس ہی ہے تو ان واقعات سے ثابت ہوا کہ آج کل کے نازوی وہ یقینی طور پر انہی واقعات کی تیاری کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شام کی طرف سے کوئی ایک لشکر آئے گا اور وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو کہ یزید کے ماننے والے ہیں یعنی یزید کی محبت میں گرفتار ہیں محبان یزید ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ والوں کا ایک دفعہ پھر قتل عام کریں گے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ دسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ